بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خریداری کی جائے غلمنٹی پپلہ کی بات کرے تو دس ہزار چھے سر روپے فی من اور سرگودہ کی بات کرے تو گیارہ ہزار چھے سر روپے فی من تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ فیصل آباد اور سندھ ہیدر آباد کی بات کرے تو بارہ ہزار روپے فی من پر ٹریڈ ہونے لگا مونگ مارکیٹ میں زیادہ پریشر کی وجہ سے مارکیٹ ٹوٹنک کا مزید چانس بھی نظر آ رہا ہے اگر یہاں پہ قابلی مونگ آتی ہے تو سندھ ہیدر آباد کو فل سپورٹ کرتے ہوئے مارکیٹ مزید گر سکتی ہے لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر برفباری کی وجہ سے ایران چمن اور اغوانستان کا بارڈر بند ہوتا ہے تو مونگ آنا بھی مشکل ہے اگر یہاں پہ بھی مونگ رکی وہاں پہ مارکیٹ شوٹ کر سکتی ہے گھبرات میں کبھی بھی مونگ کو سیل نہ کریں آنے والے دنوں میں بہت زبردست ریٹس بند سکتے ہیں مزید انتظار کیا جائے تو بہتر ہے کہ نولا کے حوالے سے بات کریں تو آج غلہ منڈی پپلا میں آٹھ ہزار ایک سو روپے جبکہ ملتان مارکیٹ آٹھ ہزار ایک سو پچاس روپے فی مان پہ مستحق کم رہا سرسوں میں بھی کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے غلہ منڈی پپلا میں سات ہزار روپے فی مان تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا باجرہ کے حوالے سے بات کریں تو مزید مارکیٹ ٹوٹ سکتی ہے آنے والے فصل میں بھی مارکیٹ دو ہزار سے بائیس سو روپے فی مان اپن ہونے کا چانس ہے جہاں پہ بھی اتیاط کے ساتھ کام کرتے رہیں نئی فصل میں بھی بہت کم ٹائم دیکھا جا رہا ہے لیکن یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ اس بار فصل کمزور نظر آ رہی ہے غلہ منڈی پپلا کی بات کریں تو آج دو ہزار سات سو روپے جبکہ سرگودہ دو ہزار نو سو پچاس اور ملتان مارکیٹ دو ہزار نو سو روپے فی مان تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا گندم کے حوالے سے بات کریں تو سب سے اہم سوال گندم کے ریٹس کے ساتھ کیوں زبردستی کی جا رہی ہے اوپن بولی کی بات کریں تو سات ہزار دو سو روپے جبکہ اسلام آباد مارکیٹ سات ہزار تین سو پچاس روپے فی کوانٹل تک ریٹ دیکھا جا رہا ہے جیسا کہ گورنمنٹ اپنا سٹاک ریلیز کرنے کے لیے تین ہزار روپے فی مان تک ریٹ کی سفارشات کی گئی تو اسے مارکیٹ پر بہت بڑا اثر دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن آج مریم نواز نے ایک اور بات واضح کر دی کہ آٹا اور گندم میں پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی تبدیلی نظر نہیں دیکھی جائے گی اور روٹی کو بھی چونہ روپے پر محدود کر دیا تمام طرح حالات گورنمنٹ کی طرف سے سٹاکسٹ اور ٹریڈرز کے لیے سازگار نظر نہیں آ رہے لیکن ملرز کے لیے پرمنٹ کو بھی اوپن کر دیا گیا اب پرمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو آدمی ملرز کو ڈائریکٹ گندم دینا چاہتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے گورا کے حالے سے بات کریں تو آج غلمنڈی پپلا میں سولہ ہزار تین سو روپے اور فیصل آباد سولہ ہزار چار سو روپے فی کوانٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا کالا چنہ کے حالے سے بات کریں تو تیرہ ہزار کے لیول کو بھی کھونے کا امکان ہے غلمنڈی پپلا اور فیصل آباد مارکیٹ میں تیرہ ہزار روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا اور سرگودہ مارکیٹ تیرہ ہزار دو سو روپے ملتان مارکیٹ تیرہ ہزار روپے فی منتق ریٹ رہا اسٹریلین چنہ کراچی پورٹ کی بات کریں تو تین سو آٹھ روپے فی کلوگرام پر ٹریڈ ہونے لگا سفید چنہ میں کوئی تبدیلی نظر نہ آتے ہوئے پچیس ہزار پانچ سو روپے فی کونٹل تک ریٹ رہا شگر کے حالے سے بات کریں تو مزید پچاس روپے کمی کا روجان دیکھتے ہوئے چشمہ شگر مل بارہ ہزار ایک سو روپے فی کونٹل پر ٹریڈ ہونے لگی مزید دھان کی طرف بڑھتے ہوئے پندرہ دیرونو چار ہزار دو سو پچاس روپے فی منتق ریٹ رہا جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں مزید منفی روجان دیکھا جا سکتا ہے گندم کے بعد منجی کا بہترین بمپر کراپس کا نام دیا جا سکتا ہے اور اس سے اندازہ لگایا جائے تو چار ہزار والی تین ہزار پہ فی منت پہ بھی مارکیٹ ٹریڈ ہو سکتی ہے اس کی مین وجہ کہ سٹاکسٹ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ اگر چاول کو ایکسپورڈ نہ کیا گیا تو انویسمنٹ کرنے کا کوئی فیدہ نہیں اس وقت تمام اجناس کو دیکھا جائے تو تمام اجناس میں سے صرف مون کی وید فصل ہے جس سے آپ بہترین پیسہ کما سکتے ہیں کپاس کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں آٹھ ہزار پانچ سو روپے سے آٹھ ہزار ساسو پچاس روپے فی من جبکہ پنجاب اوورال منیوں کی بات کریں تو شرع بزار آٹھ ہزار چار سو روپے سے آٹھ ہزار پانچ سو روپے فی منتہ کریٹ رہا تل کے حوالے سے بات کریں تو آج غلہ منڈی پپلا میں گیارہ ہزار آٹھ سو روپے فی منتہ کریٹ ریکارڈ کیا گیا تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ